مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریف صلی اللہ کے لئے جو طاقتور اور جاننے والا ہے جو جلی اور خفی کا جاننے والا ہے اور جو بیماری اور علاجوں کا اتارنے والا ہے اور جب چاہتا ہے مبتلا ملکوں کو بچا لیتا ہے اور اپنے بندوں کو عزماتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک روف و رحیم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے نبی اس کے بندے اور رسول ہیں جو بہترین مبعوث اور سب سے افضل ہیں اور اے اللہ آپ اور آپ کے تمام مولا اصحابہ پر ایسے صلاة و سلام نازل فرمائیں فرما جو ہمیشہ اور بے درپے پہنچتے رہیں ہم دوسرہ کے بعد اے مسلمانوں اے ایمانداروں اللہ تعالی سے اس طرح ڈروں جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے اے مسلمانوں دنیا جہان کے پھپڑوں میں تمام دنیا جہان کے پھپڑوں میں کرونا بیماری کا کھنجر گھومپا گیا ہے جو ایک ایسی وبا ہے جس نے پلکوں کی حرکت اور بدلوں کی قوتہ کو سلب کرتے ہوئے تمام ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے پورے محول کو تہس نہس کرتے ہوئے ہر طرف تباہی مچا دی اور آب و ہوا کو خراب کر کے رکھ دیا ہے تو پاک ہے وہ ذات جو بیماری نازل کرتا ہے اور جب چاہتا ہے عبرت و نصیحت اور ازمیش کے طور پر اسے انفیکشن اور چھوٹ کا بیماری چھوٹ کا مرض بنا دیتا ہے لہذا اللہ سے ڈرو اور اس کا ذکر کرو اور اسی سے دعا اور استغفار کرو اسی سے پناہ طلب کرو اور اسی سے حمایت و حفاظت کا سوال کرو اور مسنون دعائیں مانگو کیونکہ وہاں کیونکہ وباؤں سے نجات کے لیے خالص التجاہ اور دعا کے علاوہ کوئی چیز زیادہ سود مند نہیں ہے اے مسلمانوں ہمیشہ یہ وبائیں پھیلتی ہیں پھر ماند پر جاتی ہیں اور کتنی ہی وبائیں پھوٹی اور پھر ختم ہو گئیں عبری پھر کنارہ کش ہو گئیں چمٹی اور پھر چھوڑ گئیں حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھی فعال پسند ہے تو صحابہ نے پوچھا اچھی فعال کیا ہوتی ہے فرمایا اچھا بول بولنا بخاری وہ مسلم اور اچھی فعال کی غرض سے عرب لوگ ہمیشہ سام کے دسے ہوئے کو محفوظ اور ٹوٹی ہوئی کو جڑی ہوئی کہتے اسی طرح سفر پر جانے والی جماعت کو واپسی کی اچھی فعال کے طور پر کافلہ یعنی واپس آنے والی کہتے چنانچہ تم بھی امن و سکون اور خوش خبری پھیلاؤ اور تم میں سے کوئی بھی افواہیں یا خوف و حراز پھیلانے والا نہ بنے اسی طرح جب بھی کوئی خبر سنے تو اسے خوب اڑانے یا پھیلانے میں نہ لگ جائے اے مسلمانوں بیماریوں کے نقصانات اور وباؤں کی جگہ سے پرہیز کرو رسول حدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرط سے پرہیز کرتا ہے وہی محفوظ رہتا ہے اسے ابن عبید دنیا نے ابو حریرہ سے روایت کیا ہے اور اس کے چانچ حوایت بھی ہے چینک اور خانسی کے وقت اپنے موں کو ٹیشو وغیرہ سے ڈاب لیا کرو تاکہ تمہارا کوئی ایک اپنے ہم نشینوں کو اپنے موں یا ناک سے اڑنے والی چینٹوں یا خانسی اور چینک کے ایریے میں بکھرنے والے جراسیم کے ذریعے عذیت نہ پہنچائے کیونکہ یہ متعدی بیماریاں اللہ کے حکم کے بعد ہوا میں موجود علودہ سپری یا کسی متاثرہ شخص کے بکھرے ہوئے فضلات کے سونگنے کی وجہ سے منتقل ہوتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے برویہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک چینک لے تو اسے چاہئے وہ اپنے مو پر دونوں ہاتھ رکھے اور اپنی آواز کو پست کرے اسے حاکم نے روایت کیا ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں اور قضائے حاجت کے بعد اور ہر ایسی چیز کے چھونے کے بعد جس سے انفیکشن کا خطرہ ہو اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اسی طرح جب بھی پسینے محل کچیل یا گندگی سے ہاتھ علودہ ہو تو دھو لیں حضرت عیش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا یا پینا چاہتے یعنی جنبی حالت میں تو اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے پھر کھاتے پیتے تھے اسے نسائی نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات بسر کی اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی ایسی سمیل ہو جسے اس نے دھویا نہ ہو تو اگر اسے اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی تو وہ اپنے سوا کسی کو ہرگز بلابت نہ کرے اسے احمد نے روایت کیا الغمر یعنی کھانے کی بو اور چربی کا اثر پس بسا اوقات اس کی طرف کیڑے مکوڑے اور زہریلی چیزیں اس کی حالت نیندری میں آتی ہیں اور اسے کوئی تکلیف پہنچاتی ہے اے مسلمانوں جس کی بیماری عادتاً پھیلنے والی ہو اس سے اجتناب کرنے میں کوئی حرج نہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوڑ کے مریض سے اس طرح فرار اختیار کرو جیسے تم شہر سے بھاگتے ہو بخاری شریف شرید بن سوید سقوی کہتے ہیں کہ وفد سقیب میں ایک آدمی کو مرضے کوڑ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بیجا اور فرمایا ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی لہذا تم واپس چلے جاؤ مسلم شریف چنانچہ آپ نے اس سے آمنے سامنے اور آسے بیعت نہیں کی کیونکہ کوڑ کے مریض سے اختلاط عادتاً بیماری کے انتشار کے اسباب میں سے ہے اور محقق اہل علم کا مذہب بھی یہی ہے کہ جب کوڑ کے مریض بکسرت ہو تو انہیں مساجد و اجتماعات سے رکا جائے تاکہ متعددی بیماری منتشر نہ ہو بعض اہل علم نے جزامی کے متعلق کہا ہے اگر وہ زیادہ ہو تو میرے خیال میں انہیں اپنا الگ ٹھکانہ مقرر کر لینا چاہیے جس طرح مکہ کے مریضوں کے ساتھ کیا گیا اور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے برمیعہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بیمار اونٹوں کو کسی کے صحت مند اونٹوں میں نہ لے جائے بخاری وہ مسلم اور ممرز وہ ہوتا ہے جس کے اونٹ بیمار اور مسح وہ جس کے اونٹ تند رست ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں اور وباؤں کے انتشار سے بچاؤں کی غرض سے بیمار اونٹوں والے کو تند رست اونٹوں میں اپنے اونٹ داخل کرنے سے روک دیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ جو شخص تاؤن زدہ شہر سے باہر ہو وہ اس میں داخل نہ ہو اور جو اس کے اندر ہو وہ اس سے فرار ہونے کے لیے باہر نہ نکلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالیٰ ایک عذاب ہے جو بن اسرائیل یا کسی اگلی امت پر بھیجا گیا جو سو جب تم سنو کہ کسی ملک میں تعالیٰ ہے تو وہاں مت جاؤ اور جب تمہاری ہی بستی میں تعالیٰ نمودار ہو جائے تو اس کے ڈر سے بھاگ کر اس سے مت نکلو بخاری و مسلم اے مسلمانوں ایسا مرض جس کی بیماری عادتاً متددی ہو اس کا جھوٹھا نہ پینا بہتر ہے کیونکہ پریز کرنا اسلام کا حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشق کے مو سے پانی پینے سے بنا فرمایا اسے بخاری نے روایت کیا اور حاکم کے الفاظ یہ ہے کیونکہ اس سے پانی بدبو دار ہو جاتا ہے اور تریزی میں ہے کہ آپ نے برطن میں سانس لینے اور اس میں پھونک مارسے منع فرمایا ابن حجر کہتے ہیں کبھی سانس کے ساتھ ہوگا بلغم یا خراب باب بھی نکل سکتی ہے جو بدبو کا بیس بنے تو پھر وہ یا کوئی دوسرا پینے سے نفرت محسوس کرے گا ابن حجر کا قول ختم ہوا البتہ وہ حدیث جس میں مومن کی تھوک مومن کے لئے شفا ہے یا مومن کا جھوٹا شفا ہے یہ بے بنیاد جھوٹی اور من گھڑت حدیث ہے اے مسلمانوں بیماری اور وبا سے بچنے اور کیڑوں اور زہریلیوں بیماری والی چیزوں سے اجتناب کے لئے برطنوں کو ڈامپو اور مشکیزوں کے موں باندو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلاح فرماتے برطنوں کو ڈامپو اور مشکیزوں کے موں باندو کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہے جس میں وبا اترتی ہے پھر وہ وبا جو برطن یا مشکیزہ کھلا پاتی ہے اس میں سرائت کر جاتی ہے اس سے مسلم شریف نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بیماریوں اور وباوں کے لگنے سے محفوظ فرمائے اسی پر اکتفا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اسی سے بخش طلب کرو وہی رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے تمام تعریفی اصل اللہ کے لئے ہیں جس نے اس کی پناہ لی اس کی مہربانی کا اس کو اس نے پناہ دے دی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہو لا شریف کے لوہ کوئی سچا معبود نے جو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفایہ آپ کر دینے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبیہ اور ہمارے سرداد جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جس نے ان کی تباہ کی رشد و حدد پایا گیا اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ گمراہ عبر آباد ہو گیا آپ اور آپ کے حال و اصحاب پر رہتی دنیا تک اللہ کی صلاة و سلام نازل ہو اے مسلمانوں اگرچہ بوسہ اور معان کا جائز ہیں مگر اس کرونا وائرس کے زمانے میں وبا کے انتشار سے اجتناب کے طور پر ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہے لہذا اس پر پبندی کرنا حکمت و دنائی اور فقہ کا تقاضہ ہے اور بہت سے احکام میں فقہہ نے قابل احتمال ڈاکٹروں کے کال کو ہی قبول کیا ہے جیسا کہ دوب سے گرم ہونے والے پانی کے متعلق امام شافی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میرے نزدیک مشبس پانی تب تک مکرو نہیں جب تک اسے تب مکرو نہ قرار دے دے اے مسلمانوں بدلوں کی حفاظت کے لیے جس پرہیز کی طرف اسلام نے رہنوائی کی ہے وہ ہے درندوں میں سے ہر اس جانور کے کھانے کی حرمت جس کے کچھلی والے دانت ہوں جیسے شیر بیڑیا کتہ بلی اور جو بھی ان جیسا ہو اور پرندوں میں سے ہر ناخندار پنجے والا جیسے شکرے گدھے باز شہین اور اس قسم کی دیگر تمام پرندے نیز ہر اس جانور کا کھانا حرام ہے جس کی غزہ مردار گندگی اور رجاستوں جیسے خنزیر قابل نفر چیزوں کا کھانا بھی حرام ہے جیسے اللو ہدھد ابابیل چمگادر بندر کیڑے بکوڑے بیڑے اور ان کے علاوہ وہ تمام ہیوانات جو مسلمانوں کے کھانوں سے نہیں ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے کچھلی والے ہر درندے اور پنجے والے ہر پرندے کے گوشت کے کھانے سے منع فرمایا اس حدیث کو مسلم اور ابن حبان نے بیان کیا ہے اور لفظ ابن حبان کے ہیں اور یہ سب گوشت جراسیم کیڑوں اور ایسے بیمار کن تفیلیات پر مشتل ہیں جو اقل بدن اور ذہنی صلاحیتوں کے لئے خطرے کا باعث ہیں تو اسلام کتنا عظیم مذہب ہے اور اس کے فضائل محاسن احکام اور اس کے وہ قوانین کس قدر شاندار ہیں جنہوں نے احتیاطی تدابیر انفیکشن کنٹرول اور اسے بچاؤ کی بنیاد رکھی ہم حکومت سعودی عرب کے ان احتیاطی قوانین کی بھرپور تحید کرتے ہیں جو اس نے کرونڈا وائرس کی روک تھام کے لئے نافذ کیے ہیں جیسا کہ عمرہ و زیارت مسل روی کی غرض سے سعودیہ میں داخلے پر آرزی پبندی اور ہم اس فیصلے کی حکمت اہل اعلا اہداف شاندار مقاصد اور شہروں اور بدلوں کی صحت کے لئے برآمد ہونے والے عظیم فائد و نتائج کو سراتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آفیت لب کرو کیونکہ بلا شبہ بندے کے لئے آفیت سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے نازل ہونے والی بلا سے پناہ مانگو تمام کائنات کے حادی و شفی احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو پس جس نے آف صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عوض دس رحمت نازل فرمائے گا تمام سامین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ خطیب اور شیخ کی دعا کے ساتھ شریک ہو اور آمین کہیں من طوارق البلاء والوباء والأدواء والأسواء واکفنا برحمتك عن الاطباء والدواء يا سميع الدعاء اللہم انا نعوذ بكم يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء في دار المقامة يا رب العالمين اللہم اسف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللہم اوفق امامنا وولی امرنا قادم الحرمين الشریفين لما تحب وترضاه اخذ بناصيته للبر والتقوى اللہم اوفق وولی عهده وولاة المسلمين اجمعين لما فيه عز الاسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين اللہم احفظ حدودنا وانصر جنودنا يا رب العالمين اللہم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا عظيم يا رحيم يا رب العالمين